سیاسی جماعتوں اور اداروں میں موجود سب لوگ اچھے نہیں ہو سکتے پاکستانی سیاست کا علمیہ ہے اس کی سیاست کا مہور طاقت ہے جو حکومت میں ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا باہر بیٹھے سیاسی اناثر جلد اقتدار کی خواہاں ہیں آرمی چیف جنرل آسی منیر کا جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوت کانفرنس سے خیطاب کہا من گھڑڑ پروپیگنڈے کا مقصد مایوسی پھلانا ہے جمہوری طریقے سے حکومت تبدیل ہو جائے تو اسے سیاسی ادم استحکام سے تشبیح دینا منفی پروپیگنڈے کا حصہ ہے آرمی چیف کا پارلیمان کی پانچ سالہ مدد کی اہمیت پر زور کہا انتخابات میں ہونے والی تاخیر آئینی تقاظوں مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کی وجہ سے ہوئی انتخابات کی تاریخ کا تائین عدالتی سکروٹنی کے بات کیا گیا جب عوام دور عمر کی خوبیوں کی حامل ہوں گے تو حکمران بھی حضرت عمر جیسے حکمران ہی کر سکیں گے پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا میں امپورٹٹ نہیں وہ کامی وزر آسم تھا اور وہ ناکامی وزر آسم تھا وہ وزر آسم نہیں جو یوٹن پر یوٹن لے دھوکے پر دھوکہ دے اور جھوٹ پر جھوٹ بولے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا ہماری حکومت کی سازش کے سریعے خاتمہ کیا گیا کس طور پر چیزیں سستی تھیں لورڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا موٹر ویس کا جال گرین بریڈ اورنج بسیں اور ٹرینے چلانے کے جرب میں ہمیں ہتھکڑیاں لگائی گئیں مجھ سے کیا دشمنی تھی نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں کالج اسپتال اور آلہ میار کا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کا اعلان یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستان کر رہے ہیں اس سے پورے معاشرے تقسیم ہو چکا ہے جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے جو چوتی بار چوتی بار لرہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ چوتی بار اگر اس کو کنسی ملے اس نے کرنا کیا ہے میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا کوئی بہن بیٹی جیل میں نہیں ہوگی شیر پھر تیر کے نشانے پر بلاول بھٹو کے وار اور للکار بھلوال میں جلسہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا چوتھی بار وزیراعظم بننے کا خواہش مند اپنا منشور تک نہیں بتا سکا شیر کی حکومت میں عوام کا خون چوسا جاتا ہے اب مقابلہ پیپلز پارٹی اور زیاء الحق کی مسلم لیگ میں ہے پورا معاشرہ بہرانوں میں ڈوبا ہوا ہے کسی دوسری جماعت کو عوام کی مشکلات کا احساس نہیں انہیں فکر ہے تو اس کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح چوتھی بار اقتدار میں آ جائیں سیاستدان بیمار ہوتے ہیں تو بیچارے لندن چلے جاتے ہیں تین بار وزیراعظم بنے مگر اپنے لیے ایک اسپتال نہیں بنا سکے برطانوی خبر جنسی کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا نواز شریف عوام کے بجائے بیک ڈور سے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں منتخب ہونے پر آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنانے کو ترجیح دیں گے نواز شریف صاحب کو تو آپ نے فاول پلے کر کے دھاندلی کر کے جال سازی سے باہر نکالا نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا اپنے پاؤں پہ کلھاری آپ نے خود چلائی ہے آج آپ رونا دھونا کر کے کسی کو الزام نہیں دے سکتے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلھاری ماری آپ رونا دھونا نہیں کر سکتے مریم نواز نے نواز شریف کو عوام کا لاتلا گرار دے دیا رنکانہ میں جلسے سے خطاب میں کہا ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں مہگائی سے ہے نواز شریف کو آپ نے سازش کر کے باہر نکالا تھا نواز شریف کو فاول پلے کر کے میدان سے باہر کیا گیا آپ نواز شریف کو مقابلے سے باہر کر کے کہتے تھے ہم بڑے مقبول ہیں اب نواز شریف واپس آ گیا ہے اب پتہ چلے گا کون مقبول ہے حکومت وقت کا کام ہے کہ ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائے جس سے کہ نوجوان نسل جو تعلیم حاصل کر چکی ہے ان کو پھر ڈگری لے کے انتظار نہ کرنا پڑے یا وہ کہیں ان کو اچھا ان کی تعلیم کے مطابق اچھا جوب مل جائے یا پھر وہ خود لوگ رکھ کر ایک چھوٹا کونٹیجن نچے لگائیں سمال میڈیم انٹرپرائزز یہ ہے وہ وی فارورٹ یہ ہے وہ ویجن جس سے کہ دنیا میں ہر جگہ ترقی اور خوشحالی کا انقلاب آیا چھہتر سالوں بعد بھی ہم اپنی منزل سے دور ہیں ہمارے پاس تیل ہے نا گیس ہمارا اساسہ صرف نوجوان ہیں نوجوانوں کی صحیح رہنمائی نہ کی تو بڑا چیلنج بن جائے گا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا نوجوانوں سے مقالمہ کہا ہمارے نوجوانوں نے ہر شعبے میں اپنی مہارت کا لوہا بنوایا نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہوں گے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے وسائل پیدا کرنا ہوں گے علمیاں ہے پچھلی حکومت کا کوئی بھی اچھا منصوبہ آنے والی حکومت بند کر دیتی ہے موسمیاتی تبدیلی کا ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے اوبرا ہے سائفر کیس میں چار گواہوں کے بیانات پر جرام مکمل گواہوں میں سائفر اسسٹنٹ اور پی آر او فورن آفیس شامل ادھر بانی پیٹے کی جیل چوائل کے خلاف ترقواست پر فیصلہ محفوظ اسلام وادہی کورٹ پر توشا خانہ اور ایک سو نفے ملین پاؤنڈز کیس میں جیل چوائل کے خلاف ترقواست پر سماد جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک جہانگیری نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر اڑیالا جیل میں توشا خانہ اور ایک سو نفے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماد ملتوی گواہوں کے بیانات کلم بند نہ ہو سکے ایک سو نفے ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم بھی مؤخر بلاول کے منشور میں کرپشن کے خلاف ایک لفظ نہیں رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا بونیر میں جلسے سے خطاب کہا ہمیں الیکشن نشان سے محروم رکھا گیا مریم ہمیشہ فریاد کرتی ہے میرے بابا کے ساتھ زیادتی ہوئی ان لوگوں کو عوام کی فکر نہیں پاکستان میں شہنشاہیت نہیں چلے گی ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں مگر تیاری مکمل ہے نگران وسیر داخلہ حارس نواز نے واسے کر دیا کہا الیکشن کے دوران اسلے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی پولنگ بوت میں کوئی سیکیورٹی ہلکار داخل نہیں ہوگا وسیر اطلاس سین محمد احمد شاہ فولے صدح حکومت الیکشن کے لئے پوری طرح تیار ہے سوشل میڈیا کے نفے فیصل خبریں جالی اور ناکابلے بھروسہ ہیں الیکشن کے لئے ساٹھے چھے عرب روپے جاری کیے جا چکے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے پنجاب میں الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر سکتی سے عمل درامت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کورٹ کمانڈر لاہور کی زیر صدارت صوبائی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس فیصلہ کیا گیا الیکشن ڈے پر اسلحی کی نمائش کسی صورت نہیں کرنے دی جائے گی سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھلانے والوں کی مانیٹرنگ ہوگی محسن نکوی نے کہا انتخابات کے پرم انعقاد کے لیے اس طرح کے کار کو مثالی بنایا جائے گا دفعہ 144 کے نفاظ نئی انتقامی کاروائیوں کا زواز ہے راہنما پیٹی آئیس جو آپ محمود قریشی کہتے ہیں صفاف الیکشن کی بنیادی زمداری الیکشن کمیشن کی ہے مگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہے ہم عوام کی عدالت پر انہزار کرتے ہیں تمام طرح کرنوں کے باوجود لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے پیاس صاحب اگر چوتی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ شخص جو چوتی بار آپ کا وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے آپ ان سے پوچھے کہ کیا آپ نے مفت علاج کے ہسپٹلز بنائے یا نہیں بنائے تین بار آپ کے وزیر اعظم بنائے وہ کہیں کہ کہتے ہیں مجھے چوتی بار بنائیں جو کہ کوئی اس سے پوچھے کہ پہلی بار کیا کر رہا تھا دوسری بار کیا کر رہا تھا تیسری بار کیا کر رہا تھا بلاول بھٹو صاحب تہذیب میں رہ کر آپ اپنی کارکردگی پر بات کریں اور کونسی ایسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب میں آ رہے ہیں جو جو فیصلہ پی ڈی ایم کی گنمند نے لیا اس میں بلاول بھٹو صاحب یہ سب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار مسلم لیگ نون کی بلاول کو وارننگ تہذیب کے دائرے میں رہنے کا مشورہ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں بلاول کارکردگی پر بات کریں ذاتیات پر نہیں کوئی بھی آپ کی ذاتیات کی سیاست نہیں سننا چاہتا کونسی ترقی ہے جو بلاول سندھ سے پنجاب لائیں گے بلاول لاہور میں نئے ہیں شاید انہوں نے پی کے ایل آئی نہیں دیکھا یونیورسٹیاں اور دانش سکولز نہیں دیکھے پیپلز پارٹی کے کیمپ سے نون لیگ کو چفا پلوشا کان کی گڑی تنقید کہا لاہور نون لیگ کے لیے نیا ہوگا بلاول کے لیے نہیں یہ کہنا بلاول لاہور کو گراجے بنانا چاہتے ہیں سندھ اور گراجے کے ووٹرز کی توہین ہے بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں پورے پنجاب کو چھوڑ کر نون لیگ ایک ہلکے پر بیان باسی کر رہی ہے پی ٹی ایم حکومت کا بھٹا بٹھانا مریے مورنگ جیب جیسے لوگوں کے سر ہے نون لیگ تاسب اور سباہیت کے شولے بھڑکانا جانتی ہے جہانگیر ترین بھی بھڑپور طریقے سے سرگرم لودرا میں برکرز کنونشن سے خیتاب میں سربراہ آئی پی پی نے کہا ایسی حکومت بننی چاہیے جو پانچ سال پورے کرے دو تین سال چلنے والی حکومتیں کام نہیں کر سکتی ووٹوں کی طاقت سے حکومت بنائیں گے علیم خان نے کہا گھڑی کوئی مسئلہ نہیں بانی پی چین نے لوگوں کی امید توڑی پنجاب میں کرپٹ اور ناہل ترین شخص کو وزیرالہ لگایا گیا خدمت خلق کا کام ہمیشہ اپنی جیب سے کیا آج بھی شوقت خانم اسپتال کا سب سے بڑا دونر ہوں قوم نے دہشتگردی کا مقابلہ بہادری اور جرہ سے کیا پاک فاس نے پوری لگن اور پیشہ وارانہ مہارت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی نگرہ مصر آسمان مارولہ کاکڑ کا جناہ کنونشن سینٹر میں تقسیب سے خطاب کہا ناچوان ہمارا احساسہ ہیں ہمیں دوشتروں کے پھیلائے پروپیگنڈے کو مسترد کرنا ہوگا غیر ملکی میڈیا کو انٹریفیو میں نگرہ مصر آسم نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں سابس اور پائیداری ترقی پر توجہ دی جا رہی ہے سرطی میدام میں ترقی سے معاشی استحقام نہ آئے گا منفی سوشل میڈیا موہیم سے لانے والوں کے گیٹ شکنجا کس لیا گیا ججز کے خلاف مہم چلانے والے اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی جی آئی ٹی نے پانچ سو سزائے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا تفصیلات ایف آئی اے کو فراہم کر دی گئیں انکوائری کے بعد ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج ہوں گے گرفتاریاں کی جائیں گی پروپیگنڈا مہم چلانے والوں میں سیاست دانوں اور وکلہ کے اکاؤنٹس بھی شامل ساٹھ فیصد اناثر بیرون ممالک سے مواد پھیلانی میں ملوث پائے گئے تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے بند الیکشن رولز کے مطابق آزاد امیدوار کامیابی کی صورت پر فیچائے پہ شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے سابق وسیر تیمور سلیم جھگڑا نے تصدیق کرتی کہا رولز کے حوالے سے علم ہے لیکن متباتل آپشنز پر خور کر رہے ہیں آٹھ فروری قوم کے پاس غلطیاں صدارنے کا دن ہے قوم کو ملک کے حالات بدلنے کے لیے اب آپشن بدلنا ہوگا سراج الحق کہتے ہیں نوجوان ملک کو بچانے کے لیے ترازو پر مہر لگائیں نگرہ مسئل تجارت گوہر اجاز نے وفاقی مسئل داخلہ کا کلمدان سنبھال لیا ہے کابینن ڈیویشن نے تائیوناتی کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا کلمدان ملتے ہی گوہر اجاز دفتر پہنچے سمیداریاں سنبھالی سینئر حقام نے استقبال کیا اور بریفنگ بھی دی اتنے دنے بڑے ہیں جب بارش آتی ہیں اتنے دا فوٹ پانی خراب ہو جاتا ہے گاڑی کا گزرنا بہترہ مشکل ہو جاتا ہے گاڑییں خراب ہو جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے محلے میں جو گھٹر ہیں سارے باندہ ہیں ابھی بھی آپ دے سکنے ہیں یہ سارے گھٹر باندہ ہیں محلے والے سارے اس جیسے بہت پریشان ہیں این اے اس سی گجران والا کا اہم ترین حلقہ ساڑھے دس لاکھ سے زائد آبادی مگر سہولیات کا شدید فقدان ٹوٹی سڑکے کچھی گلیاں تجاوزات کی بھرمار ٹرافک جیم معمول ناکارہ سیورج کچھرے کے دھیر ساف پانی کے ادم فراہمی سے شہری نالا الیکشن لڑنے والے ہمیشہ کی طرح بڑے بڑے دعوے کرنے لگے پنجاب میں نمونیا نے پنجے گاڑ لیے لاہور پہ مسید چھتر کیسیس ریپورٹ چھے بچے جانبہا کموات کی مچوئی تاتہ دو سو پانچ ہو گئی ملتان میں بھی مسید پندرہ بچے ریپورٹ مارکٹ میں نمونیا کی ویکسین لایا جنوری کے آخر میں بھی ٹھنڈ جوبن پر لاہور میں مری والا باہول یق بستہ ہواوں کا راج صوبے کے میدانی علاقے دھن میں گم صوبہ اور رات کے اوقات میں گہری دھن فلائٹ آپریشن متاثر موٹر ویس جگہ جگہ سے بن کل سے بارش برسنے کا امکان غزہ میں سلم اور برپیت کی تاریخ رات بمباری سے مسید دو سو دس فلسینی شہید سنوبی غزہ سے پانچ لاکھ فلسینیوں کو انخلاء کا حکم ایران کا کہنا ہے مسلم و مالک اسرائیل سے تعلقات ختم کریں اسرائلی حمایت کے بعد امریکی ستاثر کے لیے انتخابی مہم چلانا مشکل فرجینیا میں تقریر کے دوران فلسین کے حق پینارے برطانوی صحافی اور عدیب مریم فرنکویس نے قاتون اینکر کو لا جواب کر دیا بھارتی سیاستدان اور سابق ریکٹر نفجوت سنگھ صدو کی کرتارپور آمد پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کرتارپور کے حکام نے استقبال کیا نفجوت سنگھ صدو نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں کرتارپور رہداری ام کی رہداری ہے ٹرمپ نے نکی حیلی کو ہرا کر نیو ہمشائر پرائمری جیت لی جاون فیصد ووڈ سابق امری کی صدر کو پڑے نکی حیلی کا صدارتی امیدوار کی دورٹ میں رہنے کا اعلان انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں شاہینوں کی دوسری کامیابی پاکستان نے نپال کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو تھانوے رنس کا حدف اٹھالیس میں اوور میں پورا کر لیا ازان ویس کی شان دار ففٹی پچپن رنس بنا کر جیت میں اہم کردار ادا کیا شمائل حسین اور شاہ زیب نے سینتیس سینتیس ٹرانس بنائی ماضی کی مقبول اداکارہ روحی بانوں کو مداہوں سے بچھڑے پانچ برس بیٹ گئے کرن کہانی زرد گلاب دروازہ جیسے مقبول ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے فنی خدمات پر نگاہ ریوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نواز آکایا اور فلم انڈسٹری کی معروف ادایتگار اور فلم ساس پر ویس رانہ کی آج ساتھ بھی برسی منائی جا رہی ہے لولی فوڈ کو طوفان گارڈ فادر ہمائیوں گچر سمیت دو سو سیسائیت فلمیں دیں شان ریما سمیت متعدد سٹارز کو پنجابی فلموں میں متعرف کر آیا موسیقی